موسیقی اللہ فرماتا ہے یا صحاب الیمین ما صحاب الیمین تو میں کیا معلوم کہ صحاب الیمین کیا ہے صحاب الیمین فی صدر مخدوق بیری کے درختوں کے نیچے ہوں گے کبھی آپ نے دو میں بیر کھائے بیروں کو بڑا کر کے امریکہ میں سیب بنا دیا گیا سیب کھاتے والاکرام بیر کھا رہے یہاں کے سیبوں میں زہکا نہیں ہے اندوں میں کوئی شیج نہیں ہے کلرز ہیں باکر کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہر چیز کھا لی قیامت کے لئے بھی آپ کو پھل ملیں گے ستر ستر کلر کے ستر کلر کے پھل وہاں گئے گے یہ تو تا والمٹ میں کھاتا تھا پھر والمٹ جاتا تھا یہاں جو کھا کے تھے اس کا سائطہ کچھ نہیں تھا وہاں جب کھو گے تو دنیا کے سچے درین انسان نے کہا شکر تو یہی کیسی ہوگی پر ان کا سائطہ نہ آنکھ میں کبھی کسی جگہ پہ دیکھا نہ زبان میں چکھا نہ کان میں سنا اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کلر اور ایسا ٹیز جو ہے وہ عطا فرما دے گا ان چیزوں کو اور پھر جو ہی آپ نے ایک توڑ کے کھایا دوسرا خود گھد اس جگہ پہ پھو گا ہے تو بیری کے درخت اللہ تعالیٰ نے ستر کہتے ہیں بیری کو ستر درخت وہاں لگا ہوا ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام کی آخر باؤنجی ختم وہاں آگے نہیں جبرائیل لگا سکتے ہیں اس لیے جب ہمارے گاؤں میں پاکستان میں یا اور کی کسی ملک میں ہوتا ہو جب مردہ مرتا ہے مر جاتا بندہ تو اس کو بیری کے پانی سے نہلاتے ہیں یہاں کس سے نہلاتے ہیں یہاں تو خیر ہم اپنی مرضی سے نہا بھی نہیں سکتے ہیں گورنمنٹ سے کچھنا مرتا ہے میں ایک پڑھا تھا کہ امریکہ میں کون مرتا ہے تو انہوں نے تشیری کی دی جب تک سکیٹ بولے نہ سکتا بندہ مرتا نہیں بلے سے مر گیا ہو تو یہاں ہم خاری چیزیں اسے پوچھتے ہیں وہاں یہ ہے کہ جب بندہ مر جائے اس کو بیری کے درخت بیری کے پتوں میں پانی اوبار کے مردے کو نہلاتے ہیں میں بچپن میں پڑھا تھا جب ہم نے کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ بیری کے پتے جو ہیں وہ پانی کے ڈال کے پانی اوبار کے مردے کو نہلاتے جائے میں سوچتا تھا بیری کے پتوں میں کیوں نہلاتے جائے اس کو پانی میں کیوں پڑھا جائے تو جب پتہ چلا کہ ساتھویں آسمان میں بیری ہی کا درخت ہے اور جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو ان کو بیری کے درختوں کے ساتھ میں مکھا جائے گا تو آپ مسلمانوں تمہارا جو پڑھا ہے اس کو بیری کے پتوں میں اوبار کے پانی کو نہلاؤ تاکہ آج ہی سے اس کی لسبت اس درخت کے ساتھ ہی جائے تو بھئی لیکن یہاں میں فرق ہے یہاں بیری جب آپ بیر توٹے ہو تو اس پہ کانٹے ہوتے ہیں حضور نے ایک صحابی نے پوچھا حضور نے کہاں قیامت کے دن کانٹے نہیں ہوں گے کسی درخت کے ساتھ کانٹے کی جگہ پہ اللہ پھل لگا دے گا تو جسی جگہ پہ کانٹے ہوتے تھے وہاں وہاں پھل لگے ہوں گے تو قیامت کے دن کسی درخت کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے اس کے بعد آپ لوگ جو آپ سب کے جہاں جمعہ پڑھنے آگئے ہیں اور اگر اسی طرح آپ نے نمازیں جاری رکھی بیچ میں کوئی گناہی تبیرہ نہ کیا مرسلسل گناہ کی بارگاہ میں روتے رہے اللہ پالہ سے معافی مانتے رہے راتوں کو چھانتے رہے تو پھر کیا ہوگا اصحاب المہیمانہ میں آپ بھی انشاءاللہ ہوگے اور ہم بھی آپ کے صدقے سے ہوگے اصحاب المہیمانہ میں بھی حکم ہوگا جاؤ ان کو کیلے کے درختوں کے نیچے بٹھا دو طالح کہتے ہیں کیلے کا درخت بنینا کیلے کو شمن کے لوگ طالح کیلے کو بولتے ہیں کیلے کے درختوں پورے قرآن میں کیلے کا ذکر ایک ہی مرتبہ آیا ہے تو کیلے کے درختوں کے نیچے آپ راتے ہوگے اور آپ کو مسلسل بیٹھا ہوا پانی گلے گا پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی پانی گلوٹوں کہاں سے لیں پانی کے لے گا پاک اور صف ملے اللہ تعالیٰ خاص طور پر نہرے جو پانی ہوتا ہے اس مندرے وہ پانی آپ کو ملے گا وہ ماں مذکور اور فاقیہ پہ اور تھل ملے گی آپ کو روٹی کا ذکر نہیں آ رہا کہ وہاں جاتے پھر آپ روٹی کھانے لگتے ہیں ہاں اگر آپ تلاش کریں گے کہ روٹی آپ کو ملے تو پھر شاید اللہ دے دے گا آپ کے کہنے پر وہ تو جو آپ چاہئے لیکن زیارت کا بھلوں کا تذکر آئے کیوں اس لیے کہ روٹی بھو کے لیے کھا جاتی ہے بھل جو ہے وہ لست کے لیے کھا جاتا ہے بھو کا وہاں خیال ہی نہیں ہے آپ ادھر سوچو اگر میرے تو خود آپ کو دے گا اس لیے فگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ اور ستر سال کے درمیان میں زندگی ہے لیکن حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے جس شخص کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دی گئی مرنے سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کی احکامت برعمل کا نشیر کر دیا اب آپ کو پشلت ہو اللہ تعالیٰ آپ کو یوز کر رہا ہے وہ حضور سماتے ہیں یا رسول اللہ صاحبہ نے مجھے یوز کرنا کیا ہے کہاں یوز کرنا یہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیتی کے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے اور اس بات پتال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ حقم آپ فرما دے گا تو اس لیے آپ پرشان نہ ہو لیکن اب آپ کو ضرورت بڑی ہو آپ جا رہی ہو ایسی جگہ میں جہاں اللہ ایک نہیں ہے روشنی وہاں نہیں ہے تو آپ کو روشنی کی ضرورت پڑھتی ہے آپ جس کمرے میں جاتے ہو آپ کو روشنی کی ضرورت پڑھتی ہے اندھیرہ ہو جائے آپ کو ضرورت ہے آپ کو ہوا کی بھی ضرورت ہے یہ دیکھو کتنا اچھا ہو کچھ کتنی اچھی جگہ ہے بانکھے لگے ہوئے ہیں ہمیں ایک بڑھن دباتے ہیں تین پکھے چلتے ہیں حالانکہ ایک سے ہی چلنا چاہیے لیکن ہزاپ کی اسانی کے لیے تین ہیں اور اجھر جون کے دن میں میں اسے بند کروا دوں کنو پر عزی صاحب پلیس آپ مجھے اجازت کرتے ہیں میں دو بھنٹے کے لیے بند کر دوں باہد ہماری مسجد ہے کہ یہاں سب سے زیادہ ایسی چلتا نہ بھی بندہ ہوتا چلتا رہتا تھڑ ہے میں جون کے دن میں اسے ایسی کو بند کروا دوں بند کر کروا دوں تمہیں بولو گے نیمی صاحب پیسے کم ہو گئے بھلے سے ایک اٹھانا دیل دیا لیکن آپ بولیں گے پیسے کم ہو گئے میں بجتوں ہوا کیا یہ گھنٹے سے کرنی میں مرنے دیرلی میں پسینہ نکلتا ایک گھنٹہ ہوا ایسی میں ہی چلا پر ہمارا پسینہ نکلا ہم پرشان ہو گئے جبکہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں جبکہ ہمارے اوپر سایاں بھی ہے ہمارے اوپر چھت ہے صرف ایک گھنٹے کے لیے بند ہوا خدا جاتا ہے کہ خیامت کے دن وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہو گئے فی سمومن وہ ایسی ہوا میں ہو گئے جس ہوا میں سخت گرمی ہو گئے اب آپ لوگوں کو سکورچنگ امین مہتر سمجھتے ہیں کیا ہے فی سمومن وہ حمینن ان کو کھڑا چاہ دیا جائے گا اوپا سے ہوا چلے جی نیچے ان کو گرم پانی نکڑا کر دیا جائے اب خود سوچو کہ نیچے اُبلتا ہوا کھولتا ہوا پانی اور اوپر سے گرم ہوا چل رہی ہو ایک منٹ کے لیے بس تصور کر لیتی اس لیے میں سمجھ رہا ہوں اللہ ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے پرچھان ماں کہوں آپ سمجھے بھی آپ کو نکال دے گا بھی اس نے بلا لیا تمہیں جو میں کے دن بلا لیا آؤ یہ جو تم اس کے گھر میں آئے ہو میں ہی جا سکتا آپ کے گھر میں کتے لوگ بیٹھے ہو دیارہ سال ہوتے کتنے کے گھروں میں گیا جانتا ہوں تمہارے گھر میں نہیں گیا کیونکہ تم نے بلایا نہیں ہے تو آپ بلا ہو گیا تو آپ کے گھر میں جاؤں گا یہ میرے اندہ کا گھر ہے جو بش سے بھی بڑا بش کا خالق ربابہ کا خالق سارے صدور کا خالق صدر کی جمع ہے تمام صدروں کا خالق تمام برچہوں کا مالک ساری کائنات کا مالک جب ایک آدمی آدمی کے گھر میں نہیں جا سکتا جس کا گھر ایک ملئیر کا ہے جس کا گھر دو ملئیر کا ہے جو دو ملئیر کا مالک ہے میں اس کے گھر نہیں جا سکتا جو ساری کائنات کا مالک ہے تو کیسے اس کے گھر آگئے بلانے کے نہیں اس نے بلایا تمہیں تو فقر دو اوبامہ کے بلانے کے فقر نہ کرو جمعہ پڑھنے آئے ہو خدا کے بلانے کے فقر دو اور بتاؤ جا کے لوگوں کو اور ہمیں کائناب کے مالک نے بلایا ہے اور اگر کسی وقت کو تمہیں صبحوں کے ترم بلا لے فجر میں تو بس سارا دن ڈانس کرتے رو میں بھی شامنیات کے حدیر ڈانس کرتے رو نہیں یہ نہیں کہ کلاب میں جنے جاؤ پاہ نے نہیں سبول دیا مطلب یہ ہے کہ چھونتے رو خوشی سے آج میرے مالک نے مجھے اس وقت بلایا جب کوئی نہیں بلا تھا تو اگر چاہتے ہو پسکات ختم کرنے لگا قبر میں جانا ہے قبر میں ونڈو کھلیں اُدھر پتا چل جائے گا کہ تمہاری دیسٹینیشن کیا ہے تمہاری دیسٹینیشن اسی وقت پتا چل جائے گی تو وہ قبر کے گھر نہیں ہوگی لائٹ نہیں ہوگی تو میں آپ کو لائٹ کا بتا بھی بتا رہا ہوں بغیر بلکے اور میں آپ کو اسی کا بتا بھی بتا رہا ہوں بغیر بلکے اگر لائٹ چاہتے ہو تو میرے نبی نے بتا دیا کہ لائٹ کہاں سے آئے گی حضور نے فرمایا جو تحجب پڑتا ہے اس کی قبر میں لائٹ ہوگی میں نے آپ کو لائٹ کا بتا بدا دیا اس لیے تارہ انرجی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تارہ انرجی کا پاک بھی قبر نہیں پہن سکتا تو تمہاری قبر تو نہیں جائے گی تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ تمہاری قبر میں لائٹ کہاں سے آئے گی دنیا کے سچے ترین انسان نے کہا جو تحجب کی نماز پڑتا ہے جب مرے گا قبر میں نور ہوں گا اور آپ تمہیں ہمارے چاہیے اور کیونکہ روشنی ہو اور اوپر سے تمہیں ہیسی نہ ہو تو ہر جدہ ہیسی ہے وہ ان سی جدہ جہاں ہیسی نہیں اور پھر امریکہ میں ناتے ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا نبی کیا کہنے سے انہوں نے ایسی کا مسئلہ بھی حل کر دی نمازیں پڑھتے رہو اللہ سے سہری کے وقت استقفار کرتے رہو تینوں سوالوں کے جواب جب دے لوگے پہلے وینڈو کھلے گی تو زر کی اس کے بعد کہا جائے گا اگر تمہیں یہ کام نہ کیے ہوتے نہیں کی گئے تو یہ کھلتی لیکن اب ہم بند کرتے ہیں چلو وینڈو کھلو جندت تو قبر میں چونی جندت کی وینڈو کھڑے گی تو وہاں سے یہ ایسی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے پھر آئیسی ہوا اندر آئے گی اور تھوڑی دیر کے بعد ہور آ جائے گی ہور آپ کو آ کر نیکلس پہنانے لگے گی لیکن آپ بڑے نیک لوگ ہیں ہور تو نماز پڑھتے عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے آپ ایک دم سے کہے گے بہاں آنے ہوتن بس ایسا آپ کرو گے وہ نیکلس چھوک جائے گا وہ نیکلس جب چھوکے گا اس کے موٹی آپ اٹھا ہو نہیں یہ کیا کر دیا اس کے موٹی اٹھاتے اٹھاتے قیامت پڑھا ہو جائے گی ادھر قیامت پڑھتا ہوگی ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جرکا فرما ہوں گے شفاعت کی پکڑی گا کہ بس وہاں آپ دوڑتے ہوئے ادھر پہنچ جائیں گے سرکار کا دامن پکڑے گی انشاءاللہ جنت میں پہل جائیں لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کی باقی جو لائف بچ گئی ہے پیشنی کو چھوڑو مت سوچنا اب تو یا مچہ میں نے یہ گناہ کیا میں نے وہ بھی کیا میں نے وہ بھی سم کر لیے ہمارا رب ہم سے ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اب خدا کے لئے آجو میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے گروپ پہ آپ نے شامل ہونا ہے اللہ نے کہا اصحاب المئیمانہ اصحاب الشمال اصحاب المئیمانہ جو ہے یہ سائے میں ہوں گے اصحاب المئیمانہ سکون میں ہوں گے اصحاب المئیمانہ پانی میں ملے گا اصحاب المئیمانہ ان لوگوں پر تھنڈی ہوایں ملے گی اصحاب المئیمانہ کو پھل ملے گے اصحاب المشامہ بائے ہاتھ والے جو لوگوں کے گروپ ہوگا ان کو گرم ہوا اور کھوٹے ہو پانی میں کھڑا کر دیا جائے گا ان کو کچھ نہیں ملے گا اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کو دعا پر دکھا رہے آئی میری زندگی جتنی باقی بچی ہے مجھے اپنی راہ میں سرف کرنے کی تفریق عطا فرمائے